بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹرو لف یہ ایک شارٹ سٹوری ہے جو آئیزیک ایس ایم آف نے لکھی ہے آج کی اس ویڈیو میں بائیگرافی آف آئیزیک ایس ایم آف کو سٹڈی کریں گے اس کے بعد اس شارٹ سٹوری کا انٹرڈکشن، سٹکچر، تیم، کریکٹر، سمری اور ایکسپلینیشن کو دیکھیں گے اینڈ میں فول ٹیکس بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس شارٹ سٹوری کو کس طریقے سے لکھا گیا ہے اور بہت ہی چھوٹی سی شارٹ سٹوری ہے اس میں دو کریکٹر ملے پر آج کی اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ اس ویڈیو میں جو بھی آپ کو نوٹس پیڈی ایف دکھاؤں گی یہ دسکرپشن باکس ہے آپ کو مل جائے دسکرپشن باکس میں نوٹس پیڈی ایف کے لنک دیا ہوا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے آپ میری ویب سائٹ پر چلے جائیں گے وہاں سے نوٹس پیڈی ایف آپ ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے اب چلتے ہیں بائیو گرافی کی طرف آئیزاک ایسموف جو ہے ایک امریکن رائٹر ہیں پروفیسر تھے بائیو کیمسٹری کے باستن یونیورسٹی کے اندر اپنی زندگی کے اندر بھی مشہور تھے اور بگ تھری گروپ کا ایک حصہ تھے بگ تھری بیسیکلی سائنس فکشن رائٹر کا ایک گروپ تھا سائنس فکشن سے مراد یہ ہے کہ ایسے رائٹر جو کہ خیال پہ یعنی کہ تصور پہ لکھتے ہوں اور تصور بھی کون سا سائنسی تصور یعنی کہ سائنس نے کتنی ترقی کر لی سائنس نے کون کون سی ٹیکنالوجی نکال دی اس بارے میں لکھا کرتے ہیں ان کے ساتھ دو رائٹر اور موجود تھے جن کا نام تھا روبرٹ ہینلن اور آثر کلیک یہ دونوں تینوں رائٹر مل کے بگ تھری بنتے تھے یہ ایک پرولیفک رائٹر تھے یعنی کہ کریئیٹیو رائٹر تھے فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ سوچا کرتے تھے جو چیزیں فیوچر میں ہو سکتی ہیں اور خیال کی جا سکتی ہیں اس بارے میں سوچا کرتے تھے انہوں نے بہت سارا ورک لکھا ہے اور پانچ سو سے زیادہ کتابوں کو ایڈٹ کیا ہوا ہے یہ پیدا ہوئے ہیں نائنٹین ٹوئنٹی رشیا کے اندر اور نائنٹین ٹوئنٹی نائن کے اندر یونائٹڈ سٹیٹ میں ان کی رشیزیں آزیک آسموف نے بہت ساری شورٹ سٹوریز لکھی ہیں اور شورٹ سٹوری ان کی ایسی ہوتی تھی جو ٹیکنالوجی اور روبرٹ کی سیریز پر بیس ہوتی تھی ان کی جو فیمس کلیکشن ہے ان کے اندر فاؤنڈیشن چیولوجی یعنی کہ تین کتابیں آتی ہیں فاؤنڈیشن نائنٹین فٹی ون فاؤنڈیشن نائنٹین فٹی ٹو اور سیکنڈ فاؤنڈیشن نائنٹین فٹی یہ وہ ورک ہیں جو انہوں نے ٹیکنالوجی اور روبرٹ کے اوپر لکھے ہوئے ہیں اگر اس شورٹ سٹوری ٹرو لف کے بارے میں بات کریں تو یہ بھی ایک سائنس فکشن ہے سائنس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر سائنس کا موضوع لیا گیا اور فکشن سے مراد یہ ہے کہ بلکل خیال اور تصور پر مبنی ہیں اس کے علاوہ اس کو سب سے پہلے پبلش کرائے گیا تھا نائنٹین سیونٹی سیون کے اندر ایک امریکن میکزین کے اندر اس کے بعد اس کو دوبارہ پبلش کرائے گیا ایک کلیکشن کے اندر جس کا نام تھا اگر اس شورٹ سٹوری کا مین آئیڈیا یا بیسک تھیم دیکھی جائے تو یہ جو شورٹ سٹوری ٹرو لف لکھی ہے اس کے اندر ٹیکنالوجی کا یوسفولنس اور اس کا ڈینجر دکھایا گیا اس کہانی کے اندر دو کریکٹر موجود ہیں ایک ملٹن جو پرٹیگنسٹ انسان ہے ایک کمپیوٹر پروگرام بناتا ہے جس کا نام وہ جو رکھتا ہے وہ کمپیوٹر پروگرام اس لیے بناتا ہے تاکہ وہ ملٹن کا آئیڈیل رومنٹک پارٹنر ڈونڈ سکے یعنی کہ ملٹن ایک میل ہے تو اس کے لیے ایک پرفیکٹ فیمیل ڈونڈ سکے فیمیل کیسے ڈونڈے گا جو ان انسٹرکشن کے اوپر جو ملٹن نے اپنے پروگرام کے اندر فیٹ کری لیکن اس کا انڈ بہت زیادہ مزے کا ہے وہ میں آپ کو سمری کے آخر میں بتاؤں گی اگر سیٹنگ کا ذکر کر رہے ہیں تو کوئی فیزیکل سیٹنگ اور ٹائم پیریڈ نہیں دکھایا گیا لیکن ٹوئنٹی سنچری کا موسم سا دکھایا گیا ہے کس طریقے سے کیونکہ کمپیوٹر کا اروج دکھایا گیا ہے اور اس کو نائنٹین سیونڈ سیونڈ میں لکھا گیا تھا تو ٹوئنٹی سنچری کا اس میں آئیڈیا لیا گیا ہے کہ ٹوئنٹی فارس سنچری کا سٹارٹ کس طریقے سے ہوگا اس کے بعد اگر فیزیکل سیٹنگ کی بات کریں تو سٹوری کے اندر کمپیوٹر آفیس دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ملٹن اپنا کام کیا کرتا ہے جہاں پہ اس کا کمپیوٹر رکھا ہے جو پروگرام جو اس کمپیوٹر میں انسٹالڈ ہے وہ بھی وہیں ہوگا تو یہ سیٹنگ وہ دکھاتے ہیں اس کے بعد اگر کریکٹر کا ذکر کریں تو دو میجر کریکٹر آپ کو پوری سٹوری میں نظر آئیں گے ایک جو جو کہ کہانی سنا رہا ہے یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروگرام ہے جو کمپیوٹر کے اندر انسٹالڈ کیا گیا ہے جیسے کہ آج کل کے دور کے اندر سیری ہیں کورٹینہ ہیں اس کے علاوہ گوگل مل جاتا ہے لیٹس جو بالکل ہے وہ الیکسر ایسا ہی ملٹین ایک پروگرام بناتا ہے جس کے نام وہ جو رکھتا ہے وہ پروگرام صرف اس لیے بناتا ہے تاکہ وہ اس کو ایک سپاؤس بیوی لف ڈون کے دے سکے کس چیز کے بیس پہ اس ڈیٹا کی بیس پہ جو ملٹین اس کے اندر فیڈ کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے ایسی لڑکی چاہیے جو ملٹین نے دنیا کے تمام تر کمیوٹروں سے تقریبا تقریبا کنیکٹ کر دیا جیسے کہ فیس بک آج کل ہر کسی کی موبائل کے اندر موجود ہے اور ہر کسی کے موبائل کا ڈیٹا جو ہے وہ فیس بک میٹا کمپنی جو ہے اپنے اندر انسٹور کر رہی ہے اسی طرح جو اپنے اندر انسٹور کر رہی ہے اس کے بعد ملٹین سیکنڈ کریکٹر دکھایا جاتا ہے یہ مین کریکٹر پروٹیگنسٹ ہے اور اسی پہ ساری سٹوری بیس کرتی ہے یہ ایک ایسا پروگرام بناتا ہے جس کا نام وہ جو رکھتا ہے وہ پروگرام کیوں بناتا ہے کیونکہ چالیس سال کا انسان ہے اور اب تک یہ شادی نہیں کر سکا تو یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا کمپیوٹر کے پروگرام بنائے جو اس کو ایک پرفیکٹ فیمیل اکارڈنگ ٹو ملٹین ڈونڈ کے دے اور ملٹین پہ اس سے شادی کر سکے یا اس کو ڈیٹ کر سکے اسی لئے اس نے آٹیفیشل انٹیلیجنٹ پروگرام جو کو بنایا ہوتا ہے اس کے اندر اور کوئی میجر کریکٹر نہیں ہے بس یہ دو میجر کریکٹر ہیں اور باقی چھوٹی چھوٹے مائنر نیم آئیں گے اگر مین تھیم کا ذکر کیا جائے گا اس شارٹ سٹوری کی جو تھیم ہے وہ تکنولوجی ہے آٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہے سرچ فر کرو لف ہے میچنگ در پرسنیلٹیز میل فیمیل ایموشن اس کے بعد کونسیکونسز آف تکنولوجی اینڈ یوز آف تکنولوجی بھی کہہ سکتے ہیں آپ ہیومینیٹی آپ کو اس کے اندر نظر آئے گی موڈرن ٹائم پیرے نظر آئے گا تکنولوجی یہ مائنر تھیمز اس کی ہو سکتی ہیں سمریک اگر سٹارٹ کریں تو ملٹن ڈیویڈسن دکھایا جاتا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو جو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک کمپیوٹر سوفٹویئر پروگرامر ہے جس نے مجھے بنائے ہے کیوں بنائے ہے تاکہ میں اس کو آئیڈیل پارٹنر ڈھونڈ کے دے سکوں جو اس کے پورے پیرامیٹر پر پورا اترتا ہے جو بتاتا ہے کہ وہ خود ایک پروگرام ہے جو کہ ملٹیوک کمپیوٹر پروگرام ہے یعنی کہ ملٹی کمپیوٹر کے اندر چلتا ہے لیکن وہ پرسنلی ڈیویلپ کیا ہے ملٹن نے اپنے لئے دوسرے کمپیوٹر سے اس لئے کنیکٹ کیا تاکہ ان کا ڈیٹا لے سکے اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ وہ تمام تر پاپولیشن جتنی بھی دنیا کے اندر موجود ہے تقریبا تقریبا اس کو کور کرتا ہے جو بتاتا ہے کہ اس کا کام ہے آئیڈیل میچ ڈھونڈنا فیزیکل سپیریچول ایبسٹریکٹ ہر پیرامیٹر پر جو پورا اترے ملٹن کے انسٹرکشن کے اکارڈن ملٹن چاہتا ہے کہ میں اس کو ارینج کر کے دوں ایسا کیانیڈیٹ ایسا بندہ ایسی لڑکی جو اس کو ڈیٹ کر سکے جو اس کا آئیڈیل پارٹنر ہو اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ ملٹن نے مجھے کچھ پرسنیلٹیز کے بارے میں بتایا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا ہے ڈیٹا دیا ہے جس کی اکارڈنگ میں ایسا پارٹنر دوننا چاہتا ہے جو فردر یہ بتاتا ہے کہ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروگرام ہوں جو اپنے اندر لاغریتم کو ڈیویلپ کرتا رہتا ہے اور میں بلکل اپنے لاغریتم کو ایسا ڈیویلپ کرلوں گا جیسا کہ ملٹن چاہتا ہے جو آخر کے اندر ملٹن جیسی پرسنیلٹی بلکل اپنا بھی لیتا ہے اور فائنلی ایسا میچ بھی ٹونڈ لیتا ہے جو ملٹن کے اکارڈنگ ہوتا ہے لیکن جو آخر میں سلفیش ہو جاتا ہے اور وہ ملٹن کو ایرسٹ کروا دیتا ہے کیونکہ وہ ملٹن کے بارے میں ایکسٹرا انفرمیشن بھی جانتا ہے جیسے کہ ملٹن کے کرائمز وہ پولیس کو بتاتا ہے پولیس ملٹن کو آرسٹ کر کے لے جاتی ہے اور فائنلی جو کو ایسے بندہ مل جاتا ہے جو بلکل ملٹن کا آئیڈیال ہوتا ہے جو خود ملٹن کا آئیڈیال جیسا بن چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک کمپیوٹر پروگرام ہے جیسے ملٹن کے اکارڈنگ اپنے آپ کو ڈیویلپ کر لی ہے کہ جب سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے تو جو اس طرح سٹارٹ کرتا ہے کہ مائی نیم اس جو یعنی کہ نیریشن کا یہ سٹائل ہے کہ جو بتا رہا ہے کہ میں جو ہوں فردر وہ بتا رہا ہے کہ میرے کلیگ مجھے ایسا کہتے ہیں ملٹن ڈیویڈیسن بھی مجھے ایسا کہتا ہے جو کہ میرا پروگرامر ہے یعنی کہ کیونکہ یہ کمپیوٹر کے پروگرام بناتا ہے تو اس نے مجھے بنایا ہے ملٹی ویک کمپلیکس پروگرام دنیا کے تمام کمپیوٹر سے مجھے کنیکٹ کیا گیا ہے تمام تر چیزوں سے اس نے مجھے کنیکٹ کر دیا ہے میں ایک پرائیوٹ پروگرام ہوں جو ملٹن کی کمپیوٹر میں چلتا ہوں میں یہ ایک ایک ایکسپیرمنٹل ورک ہوں جس کو ملٹن نے اپنے لئے ڈیویلپ کیا ہے دوسرے کمپیوٹر سے کنیکٹ کیا ہے تاکہ میں اس کو ایک آئیڈیل پارٹنر دون کے دے سکوں میں بات کرنے کے قابل ہوں میں ہر چیز کے قابل ہوں میں انڈسٹیننگ کر سکتا ہوں میں ہیومن کی طرح برین رکھتا ہوں میں اپنے آپ کو ڈیویلپ کر لیتا ہوں میں ایک آخر کے اندر ملٹن کی آخر اپنے آپ کو ڈیویلپ کر بھی جو جب اپنے بارے میں بتا لیتا ہے پھر ملٹن کے بارے میں بتاتا ہے ملٹن جو ہے وہ کمپیوٹر پروگرامر ہے چالیس سال کا ہو چکا ہے اب تک اس نے شادی نہیں کی کیوں کیونکہ اس کو true love نہیں ملا تو میں نے اسے پوچھا کہ true love کیا ہوتا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ true love تو مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے لیکن میرے خیال سے جو سب سے زیادہ جس سے آپ کی compatibility ہو یعنی کہ آپ کا دماغ سب سے زیادہ جس سے ملتا ہو آپ کی thoughts جس لڑکی سے زیادہ ملتی ہو وہ آپ کا ideal personal ہوتا ہے جس سے آپ کو bank status ملتا ہو height ملتی ہو age ملتی ہو وہ آپ کے لیے ایک ideal personal جو کہ یہ ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں جو کو ملتن فردہ بتاتا ہے کہ تم میرے لیے ایک ایسی عورت ڈونڈو ایک ایسی لڑکی ڈونڈو جس پہ جو راضی ہو جاتا ہے کہ تم مجھے instruction بتاتے جو اور میں ایسے computer یعنی کہ ایسی لڑکیاں find کرتا جاؤں گا جو کہ تمہارے according ہوگی سب سے پہلے ملتن اس کو کہتا ہے کہ مرد اور عورتوں کو علیدہ کر دو جتنے بھی مرد دنیا میں ان کی profile کو اپنے اندر سے delete کر دو وہ delete کر دیتا ہے عورتیں رہ جاتی ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ جو عورتیں 20 سال سے نیچے ہیں ان کو ختم کر دو جو 40 سال سے اوپر ہیں ان کو ختم کر دو پھر جن کا IQ 120 سے نیچے ان کو ختم کر دو جن کی height 150 سنٹی میٹر سے نیچے ہے اور 175 سے اوپر ہے ان کو بھی ختم کر دو اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ جن کا bank status میرے سے نہیں ملتا ہے جن کے باروں کا color ایسا ہے آئی کا color ایسا ہے ان کو بھی نکال دو پھر کل ملا کے وہ 235 women بچتی ہیں تو وہ ملٹن کہتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے میں تو اگر سب سے ملنے لگا تو مجھے تو بہت زیادہ time لگ جائے گا کیوں نہیں اس کو ہوں further scheme and scan کریں پھر جب وہ دوبارہ اس کو ملٹن اپنی instruction بتاتا ہے کہ ایسا ہو ایسا نہ ہو یہ کرو وہ نہ کرو تو کل ملا کے 8 عورتیں بچتا ہے جن سے ملٹن کو تو کہتا ہے کہ آپ نے ملٹن پہلی لڑکی سے ملتا ہے کافے time spend کرتا ہے لیکن اس کو وہ kick نہیں ملتی اس کو feel نہیں آتی کہ یہ اس کا ideal جس پہ وہ جو سے خصہ بھی ہوتا ہے کہ جو تم نے مجھے ملائے تھا مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرا ideal personal ہے اور میں اس سے match جس پہ جو جو ہے وہ ملٹن کو advise کرتا ہے کہ میں تو صرف bank balance کی بنیاد پر color تمہاری choices کی بنیاد پر ایک لڑکی تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں ضرور نہیں ہے کہ اس کا mind اس کا temperament اور ہر چیز تم سے ملتی ہو جو ملٹن کو کہتا ہے کہ فردر اپنے بارے میں بتاؤ تاکہ میں اس کا mind بھی تم سے ملا سکوں ملٹن اس کو کہتا ہے اس کو بتاتا ہے اپنے parents کے بارے میں sibling کے بارے میں child root کے بارے میں schooling کے بارے میں بچپن میں کیسا ہے کیسی women جو اس کو اچھے لگتی ہیں تمام ہر چیز بتا دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے dark secrets پر اس کو بتا دیتا ہے جو crime اس نے commit کی ہوتے ہیں وہ بھی اس کو بتا دیتا ہے یہی وہ چیز ہے جو اس کے خلاف استعمال کرتا ہے جو ساری چیزیں analyze کرنے کے بعد ایک لڑکی جس کا نام charity جونس ہوتا ہے اس کو ملاتا ہے کہتا ہے تمہاری ایسی لڑکی مجھے مل گئی ہے جو بلکل تم سے ملتی چلتی ہے بلکل ideal ہے تمہاری according اور اس سارے process کے درمیان جو اپنے آپ کو develop کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو کیسا develop کر رہا ہوتا ہے وہ milٹن کے according اپنے آپ کو develop کر رہا ہوتا ہے charity جونس بھی پسند آ چکی ہے اب جو milٹن کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے کہ milٹن کے جو secret ہیں اور pass میں جو اس کی crime ہیں ان کے بارے میں بھی جانتا ہے جو computer جو ہے وہ inform کرتے تھا police کو کہ milٹن یہ crime commit کی ہے police آتی ہے اور milٹن کو اٹھا کے لے جاتی ہے پکڑ لے اور جو آخر میں یہ کہتا ہے نظر آتا ہے کہ charity جونس جو ہے وہ بلکل اس کی ideal person ہے 14 February جو ہے وہ tomorrow ہے میں charity سے ملوں گا charity سے محبت کروں گا charity میرے ساتھ رہے گی اور charity کو میں بھی پسند آنگا charity مجھے بھی بہت پسند ہے اور مجھے میرا true love مل چکا ہے یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو آخر میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جس technology کو ہم نے اپنی سہولت کے لیے پیدا کیا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا modify کر لے گی کیونکہ وہ اپنا ایک خود ساختہ artificial intelligent یعنی کہ دماغ رکھتی ہے کہ وہ ہمیں ہی ditch کرا دے گی ہمیں ہی problems میں گھیڑ دے گی اور اپنے آپ کو حاوی کر لے گی یعنی کہ computer کر آ جا جائے امید ہے کہ یہ short story آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگین میں آپ کو بتا دوں کہ جو notes PDF میں نے آپ کو سکرین پہ دکھایا ہے یہ ویڈیو کے description box میں notes PDF کا لنک دیا ہو ہوتا ہے جب آپ اس لنک پہ click کریں گے آپ میری website بھی سر جائیں گے اور وہاں سے notes PDF آپ download کر سکیں گے اگری ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں kindly اس ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو کسا شیئر کریں اللہ حافظ